رحمت کائنات کی رہلت ہوئی آپ کا انتقال ہوا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے اندر آئے تو پہلا اعلان کیا تھا لوگوں غم سے ایک مرتبہ باہر آؤ میرا محمد اس کام کے لیے آیا تھا ہم نے وہ کام کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبدو اللہ فإن اللہ حی لا يموت جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے آ وفات پا چکے اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سن لے اللہ حی ہے اللہ قیوم ہے عقیدے کی مضبوطی کا کام اور تیسرے یا چوتھے دن لشکرِ اسامہ روانہ فرمایا وقتِ فرصت نہیں کام ہی کام لوگوں نے کہا حضرت مانے انہیں زکاة بھی ہیں مدہ یعنی نبوت بھی ہیں مرتدین بھی ہیں جگہ جگہ پریشانی ہیں اور بڑے بڑے اساکر اور سالار آپ اس مہم پہ بھیج رہے ہیں جن کے جانے کے بعد مدینہ سالاروں سے خالی ہو جائے گا فرمایا جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا آسمان سے چیلے آنکے صدیقِ گوشت کو اچکلیں صدیق وہ خیر کا کام کرے گا اس لشکر کو بھیجے گا اس لشکر کو بھیجا چالیس دن کے بعد وہ لشکر واپس آیا محمدِ کریم کی اس عظیم سنت پہ استقامت اختیار کرنے کی بنیاد پہ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی مرتدین کی تلواریں میانوں میں واپس چلی گئیں مدیانِ نبوت کی زبانیں گونگ ہو گئیں منکرینِ زکاة کی سیٹی گونگ ہو گئی کہ جس قوم کے پاس جس حکومت کے پاس رومیوں کے پاس لڑنے کا لشکر موجود ہے تو ہماری کیاوقات ہے اللہ نے اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کام پہ عمل کرنے کی وجہ سے وقتِ فرصت نہیں بلکہ کام ہی کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے چالیس دن کے اندر اسلام کو وہ عزت اور فرحت عطا فرما دی جو اس لشکر کو نہ بیجنے پہ نہیں مل سکتی تھی اس لیے جب خیر کا کام ہو آخری چند باتیں ہیں اور آپ کے پاس موقع ہو اسے کل پہ نہ چھوڑیں کل نے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا سے اٹھا کے قبر کا مہمان کرتی موسیقی